محرائی نے سونے اسطحان باکشش کی تینے آو سنگتاں پانجمول منتر دے پاٹ اسطحان دی چڑھ دی کلا لیں مل کے کرئے پیار ناڑ جی باج بچ بولنا ہے ایک او انکار ستنا کرتا پرک نرپاو نرویر اکال مورت اجونی سے پہنگ اور پرساد جب آدھ سچ جو آدھ سچ ہے پی سچ نانک ہو سی بھی سچ ایک او انکار ستنا کرتا پرک نرپاو نرویر اکال مورت اجونی سے پہنگ اور پرساد جب آدھ سچ ہے پی سچ ایک او انکار ستنا کرتا پرک نرپاو نرویر اکال مورت اجونی سے پہنگ اور پرساد جب آدھ سچ جو آدھ سچ ہے پی سچ ایک او انکار ستنا کرتا پرک نرپاو نرویر اکال مورت اجونی سے پہنگ اور پرساد جب آدھ سچ جو آدھ سچ ہے پی سچ ایک او انکار ستنا کرتا پرک نرپاو نرویر اکال مورت اجونی سے پہنگ اور پرساد جب آدھ سچ ہے پی سچ ایک او انکار ستنا کرتا پرک نرپاو نرویر اکال مورت اجونی سے پہنگ اور پرساد جب آدھ سچ جو آدھ سچ ہے پی سچ نانک ہو سی بھی سچ سکھ مت سب بودھ تمہاری مندر چھاوان تیرے سندر رچنا ہوئی سنگت نے پوچھا یہ جو آپ جی نے سندر ستان رچے نے اینہ ستانہ دا کی مقصد ہے مہراجی نے بچن کیتا ہے رمنی کا ستانہ کال پرک جیدے واردہ صدقہ جو ست جگدے بچونہ نے ایک راجہ ہویا جیدہ نام سی راجہ چھپ چچھے نوان کرتے پپا راجہ چھپ ہویا انہیں بڑا پاری جاگ کیتا سی جلوں کل دنیا جتھے کئی سالوں تک پرشادہ شاکدی رہی اتھے تنہ لوکان دے بچوں ہر پرانی ہر دیوتا ہر تراندے پاکتانے آ کے پرشادہ شاکیا لنگر شاکیا لنگر ہوئے اوڈوں کہیں دیں ہوں دے سی جگ جگ دا مطلب ہم دا سارے جگ نو صدہ ہے جے گام بھی آگی جے کام بھی آگیا جے فرج کرو کوئی جانور بھی آگیا انہوں بھی کھانا دینا پیندہ سی جو او کھاندہ ہے ایس طرح جدہ پاری جاگ کیتا گیا تا سا سنگ جی ایک بڑی بڑی سیوہ ہے جو پر ماتمہ تک پہنچ دیا جڑا وہ کھینوں روٹی شکاونی ہے لنگر شکاونہ ہے ننگے نو باستر دینا بڑیاں سیساں ہن دیاں دیاں اےہے سیوہ ساڈی اکال پرخدی درگاہ دے بچ جلی جان دیا ہے ہوتھے پون کٹھے ہو جان دے نے درگاہ بچے ڈنکے بات جان دے وہ بندے دے جیڑا سیوہ کرتا جدو راج شپ نے بینٹی کیتی سی سارے اندیبتے ہیں انون رنگکار جی اگے بھی بینٹی کیتی سی کہ آپ جی بھی یہ تھے حاجری پر ہو سا سنگ جی جتے سری اکال تک سب بڑا تھا ہیں یہ تھے اکال پرخدی آپ آکے براج مان ہوئے سی باقی تینے پاسے سارے جانے بڑے دیو تے دیویاں دیو تے اور بیانتریشی منی بے انتہ نے آکے جدو چھتی پرکار دا پوجن شکیا سی تاں بہت اسیشاں دیتیاں راجے نوں نرانکار جی اس گالو تے بڑے خوش ہوئے کہ جو میری رچی ہوئی سریشٹی آئے دی تسی بڑی سیوہ کیتی آئے منگو تسی کی منگ دے ہوں تو اس وقت راجے چھوپ نے اس سمیں جو مریادہ چل دی سی جڑی ساڑی مریادہ ہے یہ تاں ہن ساڑے پانسو سال ہی ہوئے نے اوستو پہلا بھی بہت اکال پرکھ نے ہی دنیا نوں تار لئی بہت کچھ سنسار مدتہ سے ایت اکال جگہ دا ساما آگیا کر کے ایدے بچ کیسے دا جور نہیں چل دا تاں ساتگر جی آپ پرمیشر جی نرانکار جی گرنانک روپ ہو کر کے سریشٹی تے بڑھتے نے اوڈوں بھی آئے سی تاں جتھے سروور جنہ آئے یہ عام نہیں پتا کسی نے جنہ سورج پر قائدی کتھا سنی آئے جا کیتی ہے کیونکہ یہ چیزہ نہیں باڑھیاں پتا ہون دی ہیں کسی نے بہت گلان دا سنگت نہیں پتا یہ کتہ ادھر تیان نہیں ہے کسی دا ایک پرچاریاں نہیں گیا کسی گلنوں پرچار دی جی بہت کمی ہیں ساڈا تے ہان جیڑا ہووری پاسے رہن دا تو یہ سکر کے سا سا سنگت جی جیڑی بچار اپنا کر دیں کوئی بھی جو میں سری دم دمہ صاحب باڑے نے سٹاپ سارا اپنا اوٹھوں دے سارے ہیڈ گرانتی صاحب ہو اور سب اونا نو پتا بھی میں کی سنا رہے ہیں گردوارہ دوکھنوارنو شاہ پٹیارہ دے ملاجمہ نو پتا ہے میں کی سنا رہے ہیں کیونکہ جتے بھی شرومنی کمیٹ دے گردوارے جہاں ہور مہاپورکہ دیستان ہے لگ پگ میرے خیال چاہے موٹا موٹی جی اک ہزار جگہ دے اتے کتھا چل دی ہے اک ہزار جگہ دے اتے جی پانچ سو بندہ روز سندا ہے کتے ہزار سندا ہے دو جار مالو بس انیاں کنو ہی پتا ہوں تھا باڑے تحاص تھا باقی تھا بس پندہ بچ کوئی جہاں شہرہ بچ دے بچ بہت کٹ گلان دا پتا سوئیس کر کے ہے کہ داس نو انیس سو چھوہتر تو لے کے اے میں کثا سکھنی شروع کی تیجنو مہاپورشان دوں گرنانک پرکاش تو لے کر کے گرو گرن سیبدی کا تھا میں بھی او دوں دسمی تو بات پہلی باری کوئی سننے سی سارا کچھ ایک تا دلچسپی بہت سی سنن دی ایک ہرانگوی بڑی ہندی سی بلائے نا گلان دا سانوں پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے پینڈ پہلا پینڈ بچ جمع پڑے اتھے رہے پھر اسی شہر چاہ گے گیڑا کرانچ بہت ہی گال ہندی سکھی دی باہ بھی شکر ابھی سیری دربار صاحب تو کیرتن کثاؤں لگ پہ نہیں تھا کسے نکوش پتہ ہی نہیں ہے تو ایس کر کے اے جیڑی ساکھی یہ ساری تب ایسے بہت بڑی ہے جمع یہاں یہ ناؤں بڑھ جاندے ہیں جمع بٹھنڈا ہے یہ شہر دا ناؤں کے میں پہ آ بجیر اتھو نڈڈا سی وہ بہت سیوہ دار سی راجے دارہ کلہ بڑھڈا بجیر بمار ہو گیا بجرگ ہو گیا راجہ کہنا کوئی مانگلا کچھ داستہ تیرے واسطے میں کی کرانا تو میری بہت سیوہ کیتی ہے کہہ دا جی میری جادگار رہے جے باس دنیا جو کہہ دے اوڈا ناؤں سی ٹھنڈا ببے تو بجیر ہے بہ ٹھنڈا بجیر ٹھنڈا رام جی جیڑے سی گئے یہ تو بٹھنڈا باندہ شہر بابا اللہ سنگھ نے پٹے آڑا جان رچے آئے اوڈا ناؤں سی آلے دی پتی وہ ہولی ہولی آلہ پتی آلہ پٹے آڑا بان گیا ہے اب برنالا بی بابا اللہ سنگھ دا ہی ہے اینا نو بارس راپ بینے بی برنالا جڑے نو پانی دی مارنی ہو آگ مارو گے نو جاد مارو گے پٹے آلے نو جاد مارو پانی مارو گا آگ نہیں مارو گے اے اتپتی بیتپتی چیج دا ہندی وہ نو کتھوں پیدا ہندے کمیں کمیں شہران دی ستھاپنا ہوئی جڑی یہاں چمکاور صاحب ہے اے سان چھے سو چھ رچنا ہوئی ہے چھے سو دے وچھ رچنا یہ دی بیسی اصلی رچنا رمین کال وچھ رام چندر جی بھیڑے ہوئی سی اے دا نو چمپا نگری ہندہ سی پیدا جہاں پیشلا اتحاس سارا فروڑ دے کیونکہ اے پاشا پاکدی کے پستکای چمکاور صاحب دے ناؤ دے انہ نے ساری بدوانہ نے کھوج کی تھی یہ چمپا نگری جیڑی ہے اے دا اتحاس فرانہ کافی مات پورنا اے دا تھے بڑھ گیا سی کسی ٹیم تے سان چودہ سو دے بچے پھیر آباد ہویا سی جیڑا اے تھے اپنے کدھے سنیاں ہونے اتحاس فرچ بے ارجن نے کڑاہے دے بچے تیل بچے اوپر مچھی کو مدی سی او تیل دے کڑاہے وچے دیکھنا تھلے سی مچھی دی آنکھ چھتیر مار کے سومبر جتنا سی اے سومبر بھی چمپا نگری بچے ہوایا سی جنہوں آج جب پر چمکاور صاحب خائدنے چمکاور صاحب جب دسویں پاس شاید تھے آئے نے تاں چمک بچے آیا ہے مہاراہ دی چمکاور صاحب کیول جنگ دے بچے نہیں آئے مہاراہ جو دو پہلنا کوروک شیطر تو جنگ جتن تو بعد چمکاور صاحب ایک سکھنے بہنتی کیتی سی میرے کار پرشادہ شکو وہ دوں اتھے ہو کے گئے پھر اتھے جنگ ہون کر کے ورلڈ لیبل دے اتھے دنیاں دے بچے مکاور صاحب ہے ہر ایک شہرہ دے نام پہلا ہور ہوندے نے او دوبا دے ہور ہوندے نے جی میں آہا ہے دم دمہ صاحب دسویں پاس شایدے آن کر کے نو پہ آئے تھا جاہد میں اے دی خوز کیتی بھی یہ پینڈ تا ناؤ سی تلوانڈی سی باس کل لائی پھر ایک خوز کیتی بھی اے سابو کی تلوانڈی ایتھوں دے چودری سی او دے اولادنی سی ہندی او دے کڑی ہوئی جڑی او دا ناؤ سابو رکھیا سی او نے آو دی کڑی دے ناؤ دے تے سابو تلوانڈی دا ناؤ رکھیا سی او نے اے بھی تو ان پتا نہیں ہونا اب یہ ہی تلوانڈی سابو کیوں گئے ہیں پاہی ڈالا جی اے تھوں کافی دور تک چار سو دے قریب پتوانڈی آنال دا سویں پاس شاہ نو مورو لین گئے سی یہ اپنج دوں تکسال دا ستھاپنا دب ساؤن دا وہ دوں سناؤنے سننے سارا کش ہر ایک شہر دا اتحاس ہے ہر ایک پینڈ دا اتحاس ہے یہ پینڈ بجیا کے میں سی ہر ایک پینڈ دا بھی اتحاس ہے ایسے طرح جتھے سری امرت سر صاحب دا اتحاس ہے پرانا یہ اصلی تا ہے لیلہ بطی پوری سی ستھاپنا دیوچے دا نو شہر دا نو ہوری ہوری جڑا معلومہ ہے اے دے بچے کسی ٹائم دو نیرہ باگدیاں سی دریا باگدیاں سی بڑے بڑے ہون ستھاپنا دیوچے دا نو ہوری ہوری یہ سکھ کے پیر اتھے جڑا دیکھ لو بھئی ہونو ریتہ ہی ریتہ ہو گیا سی پھر دسویں پاچھا نے کہا ڈلیا دیکھ نہرہ باگدیاں نے پھر نہرہ باگدیاں تھے تو ایک خوج کرنی ہے ہم دی ہر ایک چیئی دی ساتھ سنگ راجِ شپ نے یہ کروایا تھا انہیں رنگکار جی نے کہا کی مگدیاں پہلا لوگ اچھے ہندے سی پارپکاری ہندے سی پلے آڑے ہندے سی اور بھریائی باڑی ہے ماندے بچھے دیکھو اپنے منہ بچھ بھی بھریائی ہے کٹی کہنے آپ پہنے ہوں دا رہے کسے کہنا مردہ نہیں ہے گڑوں نہیں لیں آپ ہمیشہ دوجہ بارے آج کل برے ہی سوچے دے بس تو اسی دیکھ لو اپنے منہ بریائیہ ہوں دے جانے جنہوں کہہ دے چگیائیہ بریائیہ بچھے تر مہدور گرنانک صاحب کہہ دے نہیں کیوں ہوں دا کہہ دے بین ناوہ بے رود شریر نام نا جا پڑھ کر کے اندر تو آجا اٹھ دے ہی رہنہ اور ایگستان راجستان چلے جاؤ جے تھے بہت مٹی ہے دپیر نوں مٹی دے بچوں تو آجا نکل دیا بہت گرم ہوں دا جے میپ ہے جے پھر چھاندی ہو جاندی ہے آج جدی دنیا جیڑی ہے یہ تڑپ دی پھر دی ہے کیوں یہ تھے نام آلی تا کوئی گلی نہیں نتنے امدی کوئی گل نہیں ہے کسے کھوڑے جے کوئی رہت مریادہ داست دے ہیں تو اوہ دی بھی گل نہیں کوئی سندا ہے پھر اسی کی کرانگے پھائی پھر کرے بے جانگے چپ کر کے بھی چنگا تسی بیٹ کر دیں تھوڑی ڈیڑی کر دیں تسی دو چار داس بھی سال تی سال تک جڑا کچھ کر کے جور لا کے کل کل کے دیکھنا دیکھ لو سارے دیکھ لو جاتا کچھ نہ بڑھے ہیں پھر تسی کو مکم آکے آجا آجا ہنڈا جی ہنڈا دست ہو جور جور لا لیا بدھی دا بدھی دا جور نی چال دا یہ تھے بدھی نی چال دا میں کل شرومنی کمیٹی دا اپنا ایک نرسالہ نکل دا گرمت پرکاش اور میں بھی لوایا بہت اچھیاں چیجیاں ہو جا ہونے توسی بھی لباؤو نو بہت پتے دیا چیجیاں بڑے بڑے بدوان لے دے 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 کل گرو انکت دے مہارای دے محل ماتا کھیوی جی بارے میں ہوں دے چھپاڑ رہا سی جاڈا بہت کمال دی چیجیاں ماتا کھیوی جی گرو امردہ جی کوڑا آپ ترکے کئی بار جانتے سے ہے گے تو بڑے سی گرو انکت دیو دے محل سی گرو امردہ جی نے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہنا ماتا جی اسیں آ جانتے تو بڑے تسی ہی کھڑے ہو پرانے بجورگانیں گلن دیکھو ماتا ہوں دے گھر دے صحرہ گرو ماتا جی کہتے ہیں بابا جی گرو صاحب جی گلے آ نمرتا بھی کوئی چیز ہندی ہے جیڑی گروہ کارچاپان میری ہوئی ہے کہنے سانوں ترکی آن بچے نمرتا جیڑی لاغ دی اوہ ہوتا تھو نوکرے بیٹھے سادی تو سی گرتا گدی دا ہوں میں گرنانک صاحب دی گدی نمرتا سہت ماتھا ٹیکنہوں نے یہاں میں نے وہ مادے جیڑی ایک پرسانگ بچے بہت کوش مل گیا میں کہا آ چیز جانا نہیں سی پاتا بھی گی باقی بہت کوش نہیں اپن پتا پستکان پڑھ دے رہو پڑھ دے اوہ چھ باڑے جیڑے حوالے دیتے سی گئے وہ دیتے سی تواری گروہ کھال سا دے بچوں پائی ویر سنگ دیا پستکان دے حوالے دیتے سی پستکان پڑھ دیا تا اپنے کرما چی نہیں رہیا ہونا اوہ پا ہمیں ٹی وی کتنا دیکھ لو ورڈ سیپ تے چل دے سارے ہو اور بڑیا چیز جان اکھ بار لوگ دو دو لباؤں دے اے کھو بھی لوالو اے کھو بھی لوالو توڑے جیوان جیڑے سی ہو اور دشانو چلے گے پٹک گے تسی ہاں گروہ کارے سے کر کے بڑھائے جاندے نے کہ تو کو سکھیا ملے گی سانوں ہاں کھال پورکھ جی نے پوچھیا سی راجے شبنو دا سکی چاہوں نہ کہیں دے اتھے جنا بڑھا اپنا ہونکونڈ بڑھے ہیں میں چاہوں نہ بھی اتھے ایک تیر تھستان بڑھے سروبر بڑھے جیڑا بھی نہ آوے وہ اوڈی کھوڑا ہی تار جانباس اہے جی کرپا کرتا پہلا لوگ اہے جی ہندے سی پلا مانگ دے ہندے سی جی آج جاپاں ہی ہے بنونا ہندہ بھی نانک نام چڑ دی کلا تیرے پانے سربات دا پلا پانتنا بنونا ہندے اپا تھا کہنے بیڑا گار کے ہو جائینا داؤں نا داؤں نا اپا تھا بیڑا گار کے کارنا لائیں بڑا سوچنے ہیں بہت ایر کھا نفر تو بہتا دبیش بڑی پری پہیا گرو صاحب بارے توسی کہتے نہ جانے ہیں نہ گرو گراند صاحب پڑے آئیا نہ توسی یہ جاندے میں گرو گراند صاحب لگیا کیا بس اللہ متھا ٹیکیا پرشاہ لیا تھلے لنگر چالدہ ہو چھاکے کریں چلے گے گرو گراند صاحب ایک گال ہور چیتے آگی جنہوں گرو انگے دیو جنہوں گرتا گدی دی دات باکشی گرو نانک صاحب نے ماتا کھیو جی کہنے آپ جنہوں جدوں گراند صاحب نے نام دے کڑچے پر پر بندے تھوٹی چھوڑی 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 نام دی دات پای کڑچے پای میرے گریبنی لئی بھی کچھ لے لندے وہ گرو انگے دیو جی کہنے لگے تینوں لنگر دے کڑچے باکشی ہیں انہوں نے کہنے اے لنگر ہی برتاوڑن کے ماتا کھیوی سہو سوے جنہوں گوے اٹھا لی گربانی بھی چک ساڑی ماتا دا نو آیا ماتا کھیوی جی دا پھر بلوانڈ کھیوی نیک جان جس بہتی چھوڑ پترہ لی ماتا جی نے انہا بیسے تھا ساری ہیں ماتا ہمانے بہت لنگر دی سیوہ کیتی ہے ماتا جیت کور جی نے بہت سیوہ کیتی ماتا صاحب کور جی نے بڑی سیوہ کیتی ماتا ہمانتا جی کر بھی جے کریئے تھا بہت اچھا پر انہا نو بانی بھی چاہے ایک انہت تو انہوں لنگر دے کڑچے دیتے انہیں بھی ابڑا کڑچہ بڑھو رس امرت کھیر کے علی ہی سنگتنوں دے جاؤ گی سو ساتھ سنگت جی اے جیڑے گرو کرنے اے اے ہوں جانڑا کلہ متھا ٹیک لیا نہیں بہت ہے کلہ ہی تھے لنگر نی شکنا کلہ پرشاد نی شکنا مہراجی نے لکھیا بانی ستے بلونڈی دی وار دے راہی سانوں سکھیا دی لنگر چلا ہے گور شبد شبدہ لنگر بھی ہے دیکھو آ لنگر اتے آئے شبدہ دیکھو آ لنگر اتے آتما دا لنگر مل رہا جیڑی ساڈی جندگی اسی جاؤنی یا کھال سے نے تو اسی سریر کے جندگی جا دا جاؤنے سارے جانے سریر کے سکھا نو بڑا ماندے بھڑا پرانے سنگھ کوڑیاں یا کاتھیاں تے رہدے ہندے سی کھانوں کدھے روٹی ملنی کدھے نا ملنی پارو ہو آتما کلنگر جا دا شاکدے پانچ گرم تھی داس گرم تھی نتنے بڑا کردے ہندے دیکھ لو کانو آن شامدے وجہ جانگل لگن تو پیلا دیگ اللہ ہے جہاں ایدر جتھے بابا نو سندہ سانت گردوارا تالہ صحاب پیندہ اک پراتن مہا پورک داسدے سی کہیں دے یہ تھے سنگھا نو ہور نہیں تھا ملی ٹوہ پٹکے نا پڑا سارا پی دوروں دکھے نا دشمن نوں بچ لا کے پڑنگ وہ تے پرکاش کر کے پاتھ رکھے ہوئے تھے وہ دروں حاملہ ہو گیا کہیں دے وہ دوں وہ پاتھ بیچ رہ گیا کہیں دے آپ پاں وہ پاتھ پورا کرونا ہونا میں کہا جی جادہ حکم کروں گے جادہ کرا لانگے کٹھ کروں گے پورا سنگھا نے شیدیاں دیتنیاں دیکھ لو توے دے پچ پرکاش کر لیا اتے چاندنی بھی لالی تھوڑے کوڑے دے پکے بدیاں کردارے ہیں تھوڑے کوڑ کچھ بھی نہیں ہے مریادہ ہی نہیں ہے گی لوگ کہیں دے پاٹھ کر آیا کامی نہیں بنیا میں اس گل اتے بچار کر دا ہوں تو میں بچار دننا آنوں جی دی میں کتھا نہیں کر رہا ہوں ایک ہون دی کتھا ادھر ادھر بھڑ کے اچھی طرح ان سے جا سجو کے پیش کرنا بھی یہاں پنگتیں آئے ہیں پاہی گردہ جی نہیں ہے کہ انہیں وہ کتھا ہون دی ہے یہ تا اپنی اوو چار چل دی ہے جی دے پاہ سارے جانے بیٹھ کے دیکھنا ہے کتھے کے کار رہے گی ساڑے چل کیوں نہیں چڑ دی کلا ہو رہی او گل نہیں ہے خال سے جی بھی جی بات سامنے کھڑ جے آکے بندہ سیری چکا ہے بھی یہ سیر نہیں چکا ہے جاندہ بھی یہ تا تا پرتا پی بڑھا ہونتا لوگ کو روڑے مار دے اپن بارلنگ سریٹ ناندے پچھے بھی بہت بورا حال ہے کی ہے کی کمی ہے تھوڑے چھے کیوں نہیں تھوڑا ستکار پھندہ کیوں نتنے تھوڑا ہے نی کیسے دا پانچ بانگیاں تھا کنٹھی نہیں میں ہرمیشہ جاب صاحب بارے صاحب وہ جاب صاحب کنٹھا ہے ہی نہیں پڑھ دا ہے کدھے کدھے پڑھ لے گی دا کی بڑھوں تھوڑا تھوڑا جاب صاحب تا کنٹھنی ہے پانچ بانگیاں تھا نتنے کنٹھنی ہے رہ راس کنٹھنی ہے کیتن سولہ بھی کنٹھنی ہے دیکھو ساڑے بڑے مہا پرک کہنے ہوں دے تھی پانچ گرم تھی کنٹھ کر لو بھائی اور میں کیتی بھی ہے این ہی کسی کیتی نہیں پانچ گرم تھی کنٹھ ٹھیک ہے ڈوٹ گیاں بد گیاں میری گیاں پھر داسگرانتھی بھی بہت سنگانے کنٹھ کیتی ہے سنگ صاحب گیندی مون سنگ جی ہونتا رتایر ہو گئے بڑھوں تھے چھوٹیاں چھوٹیاں برسانت کی بار لاما نیانے نیانے جی تھاراں بانیاں کنٹھا چھوٹیاں سنگ صاحب گیندی مون سنگ جی چھوٹیاں بانیاں کنٹھنے چھوٹیاں بانیاں داسگرانتھی پانچ گرانتھی گرو گرانسایب دیو چھو سایس کرتی سوئیے کوئی مرجی بانی سونڈو نہ تو یہ وکھری گا اللہ بھی آج کا لوکہ نو آدھتا ہے ہر ایک دیاں میں بیجتی کر دینی کسے گل نو لے کے انہ نو ہی بولنا پر انہ دے برگا کوئی بانڈ نہیں سکتا وہ جیڑی ریس کرنی چاہی دی سو تا کوئی کردہ ہی نہیں کسے دی پس اے دیکھی جانگے انہ پاککے میں بننی ہیں یہ کھڑا کے میں ہیں یہ کھاندہ یہ تُسے شریرہ مال جادہ دیکھنے ساتھ گروہ کہنے جین پاٹ اندر باہر گدر تے پلے سنسار تے ہوں تے نہ نہو لگا رب سے تی دیکھنے بیچار رنگ ہسہ ہے رنگ روہ ہے چک پی کر جاہے پر واہ ناہی کسے کیری باج سچے ناہا ایٹ اکسالی ہوئی کو ہوگا ناہا نہیں تا سارے کہنے ناہے وہاں ہے سہاری لاؤنے اتنے سہاری ہے نہیں چار تو لے کے پانچ سالہ میں چک پتھی باندہ ہے ٹک سال چھے پانچ سال تک پانچ سال تک پاتھ جو میں ایم بی بی ایس پاس پانچ ساڑے پانچ سال دی ہندی دسمی پلاس ٹو تو باد پہلا دسمی تو باد ہندی پانچ سال نہیں تاہے کہ چنگا بدیاں پتھی باندہ ہے پھر پانچ سالہ میں چھے کتھا باہر چک باندہ ہوگا ویسے تک کتھا باہر چک کوئی بانی نہیں سکی آئی تک کیا ہوں کہ کتھنا کتھی دایا آوے توٹ کاتھ کاتھ کتھی کوٹی کوٹ کوٹ برم میں کاتھ کاتھ آنتنا پایا سب کاتھ کاتھ رہی لکائی لیتھو تک بھی گرنانک صاحب بھی کہے نانک کتھنا کردہ سار سانت بابا نیچل دا جی ہوئے نہیں ہونا کوڑ کوئی ماتا اپنے بچے نو لے کے گئی کہنے بابا جی بچہ کردہ کردہ تا کوشنی پانچ سال تا پڑے ہونے نو اسی کتھا سکھا دو چال نوکہ نو پتا کتھا سنو اسی کھو گا چار پیسے آنگے کوڑا ہوگا ہلے چھڑیاں ہینی کوڑے پیلے پچھنے لکھی بابا جی چرچ کتھا سکھ جو گا کہنا بی بی ستر سال ہوگے میں نو سکھ دے نو ہل تک میں نو تا کوئی سیرہ نہیں ملے آئی دا تو ہونے ہی کہنے ہی ہے کاتھ سکھ جو گا کہے نو کانے بی پنجا سالے نو روٹی کھان جوکرہ ہو جو گا بس کپورٹر جی بنائدہ گے نو ایک آر ایم پی بن جو گئے باقی ایڈا تھا یہ تو کئے باڑا تاہر لاکھا تھا باچھا کئے اوروں تا پھائی بہت چیر لاکھ جاندہ انہا گوڑ گیاں دینا اکھا ہے سو ایس کر کے ساتھ سنگے جیڑی ہے کہ گل مریادہ دی ہو دی میں اوز آرنگورانے میں نویا ہوں ماندے اندر لیاں دی ایک بار اسی گڑی جا جائیے گڑی بدیا سی جا سڑکا ہی انہیں کھڑے سی بھی ٹیری بڑھ جا گرے بچے سارا اور میرے ماں جب دا آرن پھوری بھی کارتا ایک مرسری کار ہوں دی چھے کروڑ دی بھی ہے بامبابی نہیں انہوں خراب کر سکتا کچھ نہیں ہوندہ گوڑی بھی نہیں بھائی دی چھے کروڑ دی مرسری داس کروڑ دی بھی کار ہے گی ہے اور کارتا تا جلو جا سڑک تھلے بدیا ہو جے سڑک بڑھ جا ٹاپ پو ٹاپ ہوئے جمیں آ جاندی ہے دامدما سا بڑھ سڑکا اور ہائی بھی جاندے نے بڑھے ہوتے تا پاہے کڑکا لیا کے بھی چلے جاؤ بھی سرے لگ جوگا کیوں سڑک تھلے بدیا ہے سیکلتے جلے جاؤ سیکلتے بھی چاڑی کلومیٹر کانٹا کٹ لی دا اور تو سی کرے چلایا سائکل یہ کننے جر چہے کانٹے جاندہ ہسی چلایا ہوئے نے ساننا پتا سی ایک سو پہنٹ کلومیٹر ایک بار میں میرے پیتا جی میرے تاہے دے لڑکے سی کئی ایک سو پہنٹ کلومیٹر سفر کڑیا سی ناڑ پامپ پینچران دا سمانو دا ناڑ دکھی دا سی جتھے پینچر ہوڑنا ہوتھے پینچر لاکے ہوا پارنی پھیر جا وہ ہندہ ہی نہیں سی موٹر سیکل ہی نہیں سی ہندہ 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 دنا چھے یعنی کہن تو مطلب ہے کہ سڑک چنگی ہوئے نا پھر تا ماری موٹی کار بھی سرے لگ جی گڑھا بھی سرے لگ جو یہ سڑک کیا یہ ہے کہ مریادہ جے مریادہ تھوڑی صحیح تا تھوڑے چی پار ہو جاؤں گے اور مریادہ نہیں صحیح ہے گی چاہے جنہیں ہندہ کئی سینگا انہیں بانی پڑھ دا ہے انہیں پاٹھ کر دا ہے پر بے ایماننی نہیں ہڑ دا ہے چوز بولنے نہیں ہڑ دا ہے پیسے مار لیندہ لوگ کھاں دے میں دو چار گلنا کے تو سرے سارا جوڑ لو بھی کی کی ہے دیچ این ہی گل ہوں دی جب جی صاحب تھا ایک کوئی بہت ہندہ ایک کانٹے چھے ایک جب جی صاحب سن سن کے رام نہ کرو پر کوئی بھی گلتی نہ کرو مریادہ دے بیچ رہ کے چلو میں آج نوٹ کرنا سا رہے ہیں بہت اہمی کہہ شڑ دیا ہاں کم کر دیں ہاں جی کر دیں گے اوٹھے ہندہ کر دیں نہیں یہ نہیں کی کر لینا ہنے سانتہ ملے سے نار رہے ہیں انہیں تت پر ہندے سے بھی جی سانتہ نے کو کم کہتا کرنا بس ہویا لو یہ نہیں ہی سانتہ نے ٹرکولو بھا جی کر دیں گے یہاں کر دیں گے جی کوئی گا تو ہی جاؤ پھر چیز ہوتھا ہی پھریا گروہ انکر دیو جی نے یہ ہے جی ٹانگنا سیوہ کی تھی گروہ نانک ساہب دی گروہ امردہ جی دی سیوہ جی دیکھو سورج پرکاش پڑھو گتاواری گروہ خالصہ پڑھو محمہ پرکاش پڑھو پانت پرکاش پڑھو اہے جی سیوہ کیتی ہے پھر سچے پانت پھر پاری بکششاں کیتی ہے مریادہ بچ رہنا سات بچن کہنا گل نو ماند لہنا یہ چیزیاں ان ختم ہو گیا اپنے بچوں جیسی کوئی گل کہنے بھی گل این کر لو او دو اُلٹ کرنگے کہنگے یہ تاں اوہیں بولی جندے پھر ایک گال دس ہو اے آج تاک کام جاب بھی ہوئی پھر کسے دی کوئی نہیں کام جاب ہوئی آہی سارے تورے پھر دے ہیں مو جے سٹ کے اور حالے داس سال کٹ لے ہیں دو پانچ داس سوچ سوچ کے تھوڑنگا گردرنا ایدنا ٹیٹریاں ہوکے تھلے نو ٹک پہنے گا ہونا کش نہیں کیوں نہیں ہونا کیونکہ جات تک مہراج دی کرپا نہیں ہند دی کل گی ترجی دی بخشش نہیں ہند دی اوہ جات تک این نہیں کر دے اوہ دو تک کچھ نہیں ہونا اوہ تاں ہونا ہے جے آپ پہونا دے کہی ہوئی مریادہ نو کمائیے ساتھ گناہ نے سکھا سکھا رہا دسیا کنگا دونوں وقت کرے داتن میت کرے ٹھیک ہے نا پاہ اور بیبی متھن ٹکنا ادھر ٹکا کرو پاگ چنے کر باندھئی لائے ایتھے انہیں گرسک بیٹھے پاگ چن کے بندنی دو ٹائم چاڑ کے آیا ٹوپی جی آئے رکھلے ٹوپی جی آئے اوہ ٹوپی تُسھی مارا نے کہا سی ہوئے سکھ سر ٹوپی ترہ سات جنم کسٹی ہوئے مارا کوڑی ہو کے مرو سات جنم جڑا اے ٹوپی انگو دستار رکھو گا سات گناہ نیڑ بچن کے دستار پاگ چنے کر باندھئی کنگا دونوں وقت کرنے کوشنی نہ ہندہ اے ہی کر لوں داتن نیت کرے داتن روج کرنی اے پیاؤ تھوڑے نے کہہات ہونو تُحی گل مال لیا کرو انہوں نے کہہ سی آج جنیاں رہت نامے دے وچے چیزیاں لکھی ہیں اے کما آ لے ہو جیڑا انہوں نے پت ہوگا اوہ سات بچن کہے کہ کما ہوگا دوجہ جڑے وہ آو دیاں مرجیاں کر دے پھر اوہ درو کرپا نہیں چل دی کرپا نہیں ہندی مار آئی دی کرپا تاہونی ہے جہ ساتھی مریادہ ٹھیک ہوگی اور کوئی کیس ہے سیر واہیا کیس آئے گھٹی جی کر کے وہ ماری بگا کے وہ نہیں کھوش ہندے کیونکہ انہوں کیساں چاہتے ہیں امرت پیا ہے امرت والے کیس کر دی یہاں سٹی دے نہیں انہوں کیساں نوں تُس ہی ایک ڈبا لاؤ جہاں کلفافہ مان لو تھے اوہ دے چاہ پائی جاؤ جہاں جہاں کھاسے سارے ہو جاناں اوہ دو ارداس کر کے اوہ دے دیسی کے اوپا آکے اوہ دا ستکار کرنا کیساں دا ستکار کرنا ہے کیساں کی پالنا کنگے سوک کرنی یہ رہتنا میں چھ لکھیا مہاراجی نے سو اے میں کشود آرنا تیتنی ہے تُس ہی رہتنا میں جڑے نے پڑھنے ہیں اوہ دے بھی جڑی مریادہ من دیکھنا ہے متھا ٹیکنا کے میں ہیں باہر پیر تو ہوں تو بہت کترہ ہوں دے سارے جانے ہیں اپنے پیر تو ہوکے ہاتھ تو ہوکے اچھی طرح پھیر مہاراج جے کوڑھونا ہے تب یا بین لئے ہور جا دے سو چمتہ رکھنی ہے چور صاف کرنے بہت ساری ہیں جیڑی ہیں جیدوں ہی بیٹھ دیں کتنا کتے کوئی گرمہ کے پیارے نل بچار ہوں دی ہے کل بھی ہوئی سی کیونکہ ساڑا روش دے کم میں پرسوں بھی بچاراں چل دیں ہی بھی یہ چڑھ دی کلانی ہوں دی اے ہی گل کہے سی بھی بچن نو مان دے نہیں ہے کننا کہ کہی جائیے نا نو کننا کہ کہی جائیے نا نو ایک اتھے گال کھڑ گال اتھے کھڑی رہن دی ہے دیکھو میں تو انہوں نے ایک گال داستا ہوں سونا تے ہیرہ بھی یہ گال دے بلا پر نی ہے یہ شکریہ بھی ہو میرے کو ہیری ہے سونا سب تو ٹاپ تے چیز ہے بابا گربچن سنگھ دی کھال سا پر ران دی کھا تھا بھی اسی سونا اونا بیڑے سانت کرتار سنی اونا تو پڑے میں اونا تو پڑے آکے اونا داستا ہوں بھی سانت کہے دے بھی جیڑ گرو گرانس ہے او دا سروپ ہے جے کوئی سکھ کچھ بھی نہ کر سکے وہ دو ٹاپ متھا ٹے کے چاور کار دے بھی او دا بھی پلا ہو جو او دا بھی او دار ہو جگا انہ دا درشن ہی انہا بڑھا ہے انہوں کنے سب فل کہ انہیں گروہ دا درشن سفل ہے سہ سہت پھال دے ہے جنہی بار مطر دیکھوں گے انہی بار پھال ملو گا گر کی سیوہ سفل ہے جے کو کریں چتلائے جے کو چتلائے کے سیوہ کر دے انہوں پھال مل دے جیتھ انہوں نہیں ملے تا تو اسی کہو کہ یہ تھوڑے کاربار نہیں بڑھنے کہ یہ تھوڑے کوئی ٹریکٹر ٹرال جانی ہے کہ یہ تھوڑے کوئی کلے جمین دے چے کسی نے منگیا باہر لے ملک جانا انہوں باہر پہ ہیتا مہارا جا دے سارا کوئی دے یہ جاندے دے یہ جاندے کوئی کہیں تھا مہارا ج میں نوں سکھی باکشو میں نوں نام دان باکشو یہ جنہی چجہ نے انہاں گلنا نوں تو ہی سارے جنہیں نوٹ کرو وہ بھی اسی گراندی خوشیاں پرابت کامی پرسو چوتے اسی لدیانے کوئی سنگا دے کار بیٹھے وہ کہنے بھی امرت ویڑا نہیں سامنے جاندہ نتنیم نہیں ہندہ پاجدار بڑی ہے نوکریانے بانی نہیں پڑھ ہندی این ہندہ بڑا میں انہوں نے ایک گل کہی یہ تجربہ میں تورید دے بچے دو پرانے ہیتا موڈ نہیں ہے ہی ہندو ہے انہوں نے کھانے کینے داستہو میرے گوڑا آگے کہنے ہی نشہ بتا بہت کار دے اسی کہ اسی تھو نوک تھوٹی کتھا ساں نوکہیں دے دی نشہ نوکہ چھڑتے اک کتالے کردے پر اوڈا منوا جب ہون آیا ہے یہ بھی اسی توسی کیا سی گردوارے سویرے جا کے چام تک پانڈے منجنے ہیں جوڑے چھڑنے ہیں چھڑو دے نہ کہنے میرے پرانتہ نوکری مل گی یعنی ہون میں نے بشواس چیا ہو گیا آہ دیکھ لو بھی تُس ہی تھوڑے لاغ گئی دم دمہ ساو ہے جدن شوٹی ہو بھی جیڑا نوکری کر دا باقی دا پکا رکھ لو بھی میں آج ایک پورا دن سیوہ کر لیا ہے آہ کانکون کے بیجی ہوئی پانی رب دے ہیو جاندہ بڑا کامنی ہے گا دم دمہ صاحب جا کے کہ میں میں بھی سوہ مینہ دو مینے دم دمہ صاحب سیوہ کر لیا ہے سویر تو لے کے شام تک کوئی اچھا ہو گئے چاڑی دن لگا تار سیوہ کر دیو تھوڑی اچھا پوری ہو جگی اور تُس ہی جاننے ہو تھے لنگر جبہ کے پانڈے بھی کوئی چکلے ہتھ بھی کوئی تو آ دے نہ تُس ہی لنگر دی کوئی سبجی دیتی ہو تھے نہ انہوں کٹیا ہے نہ بڑایا ہے اہمیں روٹی جے مہمان ناں گو روٹی کھا کے آ گیا ہے گولو کچھ وید آسر پہ یہی بھائے دیں اُلٹا پارچڑا لے آئے ہوں اے چیز نو بہت زیادہ نوٹ کریا کرو بھی ایتھے بیٹھے بیلے گلنا ماری جاننے ہو گپا ماری جاننے ہو تانچ کھیڑی جاننے ہو ٹی بی دیکھی جاننے ہو خوار پڑی جاننے ہو اے نی کے مہراج کو تھوڑی شبھارش نہیں جاندی دسویں پاچھا کھولے کئی مہتمانوں سے کیا بھی ہوں کوئی بنا د ہوئی نہ دا کئی مہراج جاننے ہو مہراج پور پوچھا ہم بھی آپ سکھ کوم آئے سکھ پانتھا ہے کچھ کام مہراج جاننے ہو کئی لے اتھے تا گل ملی تھا کئی دی سکھ کوم ہا ہا کئی دی سکھ کوم دی گل کر دے اینہ چاہ ایک بندہ بھی دخواہ جڑی اسی مریادہ بنائی سی کوئی ایک دخواہ جڑا تو چل دا کئی دی سارا کچھ کئی دے سکھ کام ماندہ دیا ماندہ منہ دیガلا داسکار پاڈش شيکو کال ماندہ کئی دا مخاول کر دی کار پانو پندا áreas دہائی دiteit کان کئی دہائی د menu پاتاسیاں نے پانیگیاں دائیاinkles 这ں کئی دی 가ی three کئی دکواہ جولی گرت33 مسچے پاڈشا جل attackers نرانکار جیدی بانیاں شب داد kungifies نے مہرائی نے بچن ہے دیکھو چار سروپ نے پرمات ماندیا اللہ کے لئے قسم میں کیڑے کیڑے ہے ایک نرگن سروپ ہے جو سرب بیعا پک ہے ایک سرگن روپ ہے گرنانک صاحب تو داس سروپ گروہ داس گروہ ہوئے اور برہم گیانی مہاپورک ایک نرگن روپ ہو گیا ایک ایک سرگن روپ ہو گیا ایک شبد روپ ہو گیا تین روپ ہیں مہے کے سنوہ ناند چیت لائے نرگن سرگن تے شبد تین روپ نے گروہ گرنانک صاحب دارہ روپ ہے اے شبد اے بینرانکار جید ہے اور چوتھی چیز میں انہوں نہیں سی پتا جد میں کتھا کیتی جد کتھا آئی کوٹک پورے دی دسمیں پاچھا جو اتھے گئے ہوئے سی تا پڑھنگ دے ہوتے ہیں آپ بیٹھے نے ناڑ شاستر آڑا پڑھنگ وہ سوا پھوٹ اچھا سی ساستر سارے سجا کے ہوتے کپڑا پا کے لاغے سنگھ چاور کردہ شاسترانو تے مہرائی نوی چاور ہوگا وہ درہ کپورا آگیا چودری وہ کہاں کوئی کہاں نے لامبی چادر جی بھلی کوئی کہاں لامب سارا چوگا جا پایاں ہوں کہاں توڑ پتہ دے آوے میں آکے متھا ٹھے کے موٹے دماگ دائی بندہ بھیوں نے کافی سی کلا بھی سی ہوتے کھنے اپنے آپ نے ہوتے چلو جیہا جا سی کہاں ہاتھ کے کہاں آسانتنا دے کے مکھی ہیں میں نہیں ہیں کپڑا پایا چور کری جاننے ہو ایدہ کی فیدہ کپورے آرکے آج بڑھے ہیں وہاں چلے کپورا سی بہت لوگ شاستران میں سمجھ دیں نہیں کچھ مہاراض حچے پاس شاکہ نے تیرے آرکے مورکھ جتوں مٹیڈ ہوندے ہوندے ہوندہ چادر تاں پائی ہے توہاں مٹیڈ آئی یا نائنی وہاں اٹھے پہندی ہے مکھیاں دیگالتا بہت چاہ وہاں مہاراض انہیں کہ پید کھولے ہیں مہاراض جی کہنے ایدہ شاستر نے اے اکال پرکھ دا سرگن روپ ہے شاستر کل میں کوئی سنکت باروں آئی میں انہوں کہنے میڑا پا سربلو دا کڑا پونے ہیں سربلو دی کرپان پونے ہیں ایدہ کی مطلب ہے سربلو کتھوں آیا پھر میں سربلو پرکاش گرنت بارے چاندن پایا پھر میں کھا دادم بیرج دیں تنو مار لے اکال پرکھنے سربلو روپی تارن کی تا ساکھی تا لمبی آؤں بہت اچھا روپ تاریا انہوں نے لوہے دا ہی سارا مہا لوہ میں کنکر تھارو بھی پڑھنے آپ سربلو کی رچھا ہم نے سربلو جی دی صدا رچھا ہم نے سربلو گرنت ہی ہے اکال پرکھنے دینٹ نو مار کے جدہ یہ روپ تاریا سی تا سربلو اتھے ہی رہ گیا سی آپ چلے گے اوہ روپ جی دا تاریا ہو اوہ سربلو اپنے کڑا سربلو دی کرپان ہے سربلو دا بٹا ہے امار سن چار پھلے سربلو دا ہی کھنڈا ہے سربلو دے شستر سارے ہیں اے ہیں نینگ سنگھ فوج جی دیا ہو سربلو نو پیر نہیں لگ دے بٹے نو پیر نہیں لگنے میکنے سربلو ہے کیونکہ سربلو اکال پرکھ جی آپ نے ایک روپ اے بھی ہوندہ اے ہیں تو سربلو دے شستر بنے آگے سربلو بھی کال پرکھ دے ہی روپ ہے اوہ روپ سربلو دے سربلو دے مطلب ہے اے ہیں سربلو ہمیشہ کسد ہے اے ہیں بٹے بچے جہاں گلاس بچے جہاں ہیں چمچے بنا کے ان دکٹر بھی کہنے سربلو ج کھاؤ خوندی کمی ہو رہی سریران دے بچے اس کر کے مہرائی نے سانو سربلو دے باتے بچے کھنڈا فیر کے پانچ بانیاں پڑھ کے امر دی دات تیار کر کے بکشی جڑی یہ دے چھ بہت تاکت ہے پانچ بانیاں چھ تاکت ہے ایک بندہ میں نو پٹیاڑے کہیں تھا انگریجیاں بڑے ڈی سی لگیا ہویا سی داسمی پڑھے ہویا سی بہت بجورگ ہو گیا نبے سال دی امرو میں وہ کس کوئی آپ دے کرے لے کے گئے وہ کہنے دے ساڑھے پیدا جی نے ڈی سی رہے یا انگریجیاں بڑے داڑی کےستا ہے گا سی بچے انتا امر شاکیا میں باپو جی ان امر شاکلو وہ ماتجے دے سی گے ماتجے باپو جی کہنے دے وہ بڑا تیز سی میں انہوں کہن دا نانک امرت ایک ہے میں کہنے یہ دا بڑا تیزہ بھی انہوں نے جواب دینا پہنا میں کہنے اچھا جی میں کہنے امرت تیار کردے پانچ پیارے مورے باتٹا رکھ دے کہنے ہاں میں سلے سنہرہ رکھ دے کم بڑا بشاؤں دیا جال پاؤں دیا پھر وہ کھنڈا پھیر دیا پھر پانچ بانگیاں کر دیا پھر امرت تیار ہندہ کہنے ہاں نانے ماندہ بھی ہے میں کہنے یہ پانچ پیارے ادھا ادھا کھنٹا صرف کھنڈا ہی پھر پاٹھ نہ کرنا پھر کہنے امرت تیار ہاں پھر امرت تیار ہوں کہ اللہ جے کھنڈا ہی پھری جاؤں ہے کہنے نہ میں کہاں ہوں کہنے بانی نہیں پڑی میں کہاں میتن ہو رکی کیا ہے امرت تیار ہوں کہنے نانک امرت منہ ماہ وہ ساری پانچ بانگیاں نانک امرت ایک ہے دوجہ امرت نہ ہے انہیں انہی کھنٹ کیتی یہ نہیں میں کہہ دا کہ میں نو سارے گیانہ جاند میں گرو گراند صاحب دی لڑی وار قضا کیتی نا پری ہوئی تو سنڈ دے بھی ہونے ہیں او دھچ پھر ایک کلیر ہوئے جا کے نانک امرت ایک ہے دوجہ امرت نہ ہے نانک امرت منہ ماہ پر اگل کیلئی ہے پائی ہے گور پرساد گرو دی کرپا نار امرت دی پرابتی گرو تارن کروں گے تاں امرت ملنا گرو تارن کرنا پہندہ جادکور نانک صاحب نو رنگکار جی نے دات اونہ نو بکشی جڑی مہا منتر دی ایک کو انکار ساتھ نام کرتا پرخ نر پاؤ نر ویروہ کال مورت اجونی سای پہنگ ایتھے تاک جاد بولے گرنانک صاحب کہن لگے مہارات جی اے بھیرے دی پرابتی شروپ دی جڑی سو شروپ دا کتن کیتا ہے ایک کمیں ہو دنیاوی لوگ کانو پرابتی اشارہ کرکے کہنے گر پرسات تو اڈی کرپا نارا جیتے گرنانک صاحب دی کرپا ہوگی اونو پرابتی ہوگے گرنانک صاحب نے پھرے اے اتھ تاک کوننا نو ملیا ہے اگے کہنے جاپ مہارات نے پھرے جاپ لاکے آدھ سا جوادھ ساچ ہے پی ساچ نانکھوسی پی ساچ تاکہ نو ایکا لاکے سمپورنتہ بکشش کیتی ہے اے سانون بکش ہے کہن تو پاپ کے جڑا نوند امرت پراب کا نام دے ہی میں اس کا بسرام سانت سنگ انتر پراب ڈیٹھا نام پربو کا لاغا میٹھا گرو صاحب کرپا کر دے امرت ہے تا سئی امرت تو اڈے بے چی بھی ہے کہنے جاڈا امرت اندر پھر اوپروں شکندی کی لوڑا ہور ماں پورکھا نو پچھا ہو کہنے پائی جا نڑکے دا پانی اتر جاند پھر اوتھوں بالتی پر پائی جاندیاں گیڑی جاندیاں تکو تھلے اڈن تاں چکلندا کہنے اوتھوں امرت اے پہندا تھلے امرت چکنلی نڑکے گنڈی جاڈی کہنے کو تھا گھنیوں گڑی پہ گرو بائے گرو بائے گرو بائے گرو بائے گرو کہنے اے نمون چکلنے وہ جیو چونڈے کہنے کا کہتا سنننے لگے بہت دنیا لگے ہیں وہ میں نے فون تکنے گھنے جی کو آہو ہو رہی کش ہوئی ہیں جاندہ میں کی اور گاڑ دے بڑی ٹس چونڈیاں مٹھیں مٹھیں میں نے یہی ہے یہی ہے اور جانے ڈیو دے ہوتے امرت پھر اے اندر جیو دے ہوتے گا جاندہ سارا عام جیٹے جگیہ سو اندھوں پتہ انلادہ بھی ہو کی رہے ہیں میرے نڈا عمرتہ ہوندہ ہیں اندھوں پرکٹ ہوندہ بہت ہیں ہوندہ کیونکہ پہلا بہت سنگتوں میں پتہ ہی نہیں سی ایک جگیہ سودہ کال فون آیا کہنا میں فون کیتا میں کمیں کیتا ہے کہنا باس تانوادی کرنا کہنا سوالہ خمول مانتر کیتا سی مہارایدی کرپنادھ ہونہ بڑے سالو کے بچہ نیسی ہون مہارایدی باقشش کرتی ہون بچہ بھی نوکری بھی ملگی سوالہ خمول مانتر ہی ہلے کیتا کہنا سوالہ خمول مانتر ہی ہلے کیتا ہے کہنا سوالہ خمول مانتر ہونہ کم مہندے مکندے تہہونکہ میں نے ہانسلہ ہو گیا بی 대� Tad انس ہم انسہارا کچھ پرکٹ ہوں گیا میں ہوں کھڑور صاحب دا ہو وہ کہتا ہے یہ تھا سارا کوئی میں کہتا ہے توسی کردی ہی ککھنی ہے جے توسی عمر تمہیں کھاؤ لئے سمجھ دے عمر شاک کے جے توسی نتنے کردے ہوئے پانچ بانیاں رہے راز کیتن سولنوں کہتا کرنا ہی کرنا بس ایس تو علاوہ جے توسی کرو جب جی صاحب دے پانچ پاٹ گیارہ پاٹ سوکھونی صاحب دے جان پھر پانچ کارلو جہاں مول منتردیاں مارا کر لو جہاں گور منتردیاں مارا کر لو ناڑو تریکہ جہاں دسیا پھر دامدما صاحب جا کے سارا دین اتھے سمرپت کر دے آج داد سارا دن میں اتھے رہنا ہے جہاں میں دو مہنے دامدما صاحب سیوہ کرنے میں کھینے ہجور صاحب بھی پہلے دیا میں جہاں تین مہنے تو لنگری برتائی جاؤ کرپا لے کے آئیں گا توسی کھو اوکھا چال پھر آگر دوارا ہے گا جدن اوری کوئی کٹھو بے اوری بھر لنگر جھسسہ پاؤ سب جی کٹھو پانڈے منجو چاڑو دیو جوڑے چاڑو یہ دے چک چیز ہو جاندی ہے جو میں ہون توسی سی سیوہ کروں گے نا ہر ایک دے وچھو کنکا کنکا تھو نا مل جانا جو میں کسے گریو دا کارنی بندہ پیسے کٹھے نی ہندے وہ سنگ چھوڑی کارکے کھڑ جوے میں کاربنوں نے پیسے دو سنگت تیر لا دو گی ہونہ گردوارا بڑھونا دی سنگت نو بینتی کارتی آساب سنگت دی کرپنالی بڑھ گیا نا این ہندہ جے تسی نام دی دات چاؤنے ہو جے سکھی چاؤنے ہو چھے میں پاسشاں نے پائی جوڑ نو ام راج کے کہا زی کہنا مہارا جی میرے جوائی نو سکھی باکشو مہارا نے مہارا تیان کہن دے یہ دے کارما جی تا سکھی ہے نی وہ تھے اشنان کر دے سکھو تے وہ چکڑ چی لما پہ گیا میں تا سکھی لے میں تا Steps کھر میں تا سکھی لے توسی کی میں نہ کار سکھو تسس تا ساتکرہ تسس تا سربکلا سمراتھو مہارا نے کھا بڑھا پکا ایک کتا ہندنے میں میں کارما چلو چلو ٹھوئی کارے جانے پھر ایک کھنے ہوتھو ہوتا ہی عر جانے میں تا سکھی لے میں تا سکھی لے ہاس پہ مہارا کے چانگ سرہا کار سکھی مل دیا سنگت دے بچوں تڑکے تڑکے جنہوں آسا دی بار ہندی انہوں چار پنچ بجے سے لیایا کر تپڑ چاڑ کے بشاہتے دریاں چاڑنی ہیں پہلنا سنگت دے ایہ جال پانی برتاوے جوٹھے پانڈے مانجے سنگت دے جوڑے چاڑے چاہ انہوں پھر سنگت دے چرنا صدقہ سکھی میل جو گی تو اسی بانگے دے ہوں سارا کچھ میں ادخال دے دا سارے گلنی باتی آئے کھڑے امارت ویڑا باکش ہوئی کریا 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 کھڑ بھی نہیں ہے گا امارت ویڑا مل جو گا جلدہ دمدما صاحب لاو تا دو کہ میں انہیں سارا سارا دے نا تھوڑنا ہوتا ساڑے ریدی سنگت جنگی میں تھے دو تین ٹرک باس پارکے کھڑا لیا ہے ہار بساکھی تو بعد پٹیارے بلوں سنگت دے ہی ہے جنیاں نالیاں نے جنیاں گاند کٹ کے جاندے ہو جلد پہلی بار انہیں گاندگی نکڑی سی سیوا دار آپ کہنے سی بھی کس کدے کسی نے آ نالی ویچ کدے کچھ مارے ہی نہیں خرپا کر پا ایڈڈڈڈڈڈڈڈڈر لیا گئی سی ہاری بساکھی تو بعد سری اناند پر صاحب دیو سیوا کرونے بہا انہیں گاند کٹیا انہیں گاند کٹیا چارے پاسے لوگ آنے ہیں نیانے ڈیپر لالا ناند پر صاحب شہتے جانے ہیں یہ سیانی گالہ ہے تو اسی کہنا تو نہیں چاہیتا ہی نیانے دی گاندگی اور ڈیپر ناند پر صاحب شہتے کے جانے ہیں کہ تھے پھولک لار نہیں سی تھے کہ تھے تو ہی آگ گاندگی پاکے جا رہے ہوں تھے کہتے سوچیا کرو بیسی جتھے جانے ہیں پاچھا دسویں پاچھا کوڑو گئی نہیں پیٹا آما لے کے جانے ہیں یہ پیٹا دے کے آئے ہوں میں انہوں کیا ہوں بہت دیکھو سری اناند پر صاحب دی کوئی گڑی شڑنی ہے پس سب چاڑو مار گئی فتہگر صاحب اسی جوڑ ملے ہیں تو بات چمکور صاحب جوڑ ملے تو بات سارا صاحب کرونے ہیں یہ تک کئی سال نہ تو کرونے ہیں میں ایک بیسی مطحہ ٹکن کہ آسی فتہگر صاحب اکواری اینا کاغج روڑا پھکاوڑیں آڑے کھلا رہا پی میں کہنا اینا پیڑا کر کے کوئی کی کہو گا بھی مور کھائی سی اتھے سارے انہیں گندگی پاگے نے اسی دو تین ٹرالیاں کہیں یہاں گھنٹیاں جیاں لے کے تو سارا کچھ فتہگر صاحب سارا کننے ٹرک کننے ٹرکوں تھوں پر کے گندگی دے کٹ کے سٹ کے اندھے پھر سنگت نو تھوڑا جا سی پریر نہ بھی گندگی پایا کرو این ہی جنگا ہوں اس کر کے ابھی جتھے جاؤ جدوں آؤں تا سارے یاد کرن بھی جو سنگت کٹوں آؤں گی بھئی جیڑی گند نہیں پاؤں دی جیڑے گند پاؤں دے انہوں لوگ پربندگ کہن کے پیجر وہ پندلے تا نائیں اور جنگا جاد آؤں دے گند پاؤں دے سکھ دی نشاننی ہے بیس طرح سرامیچ بھی رہ دے بیس طرح دے کٹھا کرو مارو لائٹا باند کرو پکھے پکھے چال دے چھڑی آؤں گے تھوڑے بڑے دا مالا ہے پکھے چال دے چھڑی بیلتا پھر اپنی گولک چوئی جانا ہے اوہ ہی کسے چنگے پاسے لاغ دا بیل ٹوٹی چال دی ہے میں جمعے باہر رہاں مجھتے گردوارے میں راؤنڈ لاؤنا راعت میں جا کوئی ٹوٹی ٹپ ٹپ بھی کر دے میں سو ٹھیک کارنا باند کرو بل باد دو جالدہ ہون بھی میں کرے بھی یہی میری آت بھنی میں کسے گردوارے میں جاوام میں پہلا دے دا میں فالت دا نہیں جاگ دی کوئی لائٹ یہ نہیں کہ اوہ پینڈ ڈالے کانے اے تھاڈا گردوارا نہیں تھا نہیں گرو گراند صاحب اپنے سارے دکھوئی ہر ایک گردوارا اپنے ہیں سیوا سمار کروئی تھے اتحاسی گردوارا پہندا مٹھنڈے تو ایدھر مکسر سا روڑتے نو تا نہیں ملندا اوہ میں سنگانوں پہ جی راکھنا بھی ٹیسٹ کر لیا گروہ پندہ میں کی حالہ سکھا سمدہ کی حالہ ہوتھے اوہ میں انہوں کہہ دے وہ اتھے سی گئے سی کہ پالکی صاحب دے بیچے جاڑے لگے جتھے پر کاش ہے ارمالے میڑے سی کہنے اسی انہوں نے کہا اسی یہاں جاڑے لائے دیئے ارمالے ساڑے کڑ ہے گے اسی ہور پا دیئے کہنے ساڑے ہونے پجاتا ہوتھوں کہنے پا جو اسی آپ پہ کر لائیں گے انہوں کی لوڑ ہے ساڑے گردوارا ہے یہ نہیں ہے ساڑے گردوارے ہیں ساڑے کی سیوا سمارے ہیں سو یہ مریادہ ماندے بچے سارے ہیں رہنا ایتیاں رکھنا مریادہ پڑو سارے جانے میں تنے ایک گل داستی بھی اپنے سواسنہ خراب کرو تا اپنی جندگی دے ٹائم نو ہور پاہن داس سال بے ارثنہ آج ہی شروع کرو سارا کچھ جو میں جو میں کہنے سوال نو ویسے کوئی لوڑ نہیں ہندی میں کوئی محراج ویسنگا نو کہہ دا سی میں کوئی وہ کتھا با چکنے بھی ہاں میری جان نکل دی کہتا تھا کہ پرواں مرس ہو گیا میں صرف ایک اناندی ہوں سنگتناڑ پچار کرن دا شاہوں کے جائی ہے وہ دن ختم ہو گئے ہون بھی ہاں سی پروراں مرس ہو گیا بخار چڑ گیا میں پروراں مرس ہو گیا گرو ساہب دی کرپا بہوتا ہے سب کچھ دے جانتے ہیں محراج کوئی لوڑ بھی نہیں ہے ہون تا سی صرف دسنی ہونے بھی ٹائم نا خراب کرو جو اسی کہہ رہے ہیں اوڈے تعمل کرو اپنی بدھی تھوڑی جی پاسے کر لو اپنی سیان پچھاڑ دو میں دیکھو سیان میں گروانی دی ہریک چیئی دے ہوتے پڑھنا تا تیانبی دننا جہاں میں پڑھ دا اے بھی سہس سیان پا لکھ ہو تا اکنا چلے نال ہجارہ پستکان دیا لکھاں سیان پا بھی بندے کڑھوڑ ہونا پرمیشتی پرابتی لئے کوئی چیز کم نہیں کر دیو تھے چاہے چارے بید پڑھ لو جس سو چندہ اگو ہے سورج چڑھے ہجار چاہے 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 ہوندے ہیں گروانکور اندارا کئی میرے مہتر نے بہت سارے شنگ ساڑھے نے اپدانت پڑھ دے نے میرے دانو بہت بہت جادہ آگگے نے اپدانت وچو پر میں انہوں نے ایک گل کہنا ہوں اے نری میای ہے بس ملنا ملنا کچھ نی چنجا ہی مارنالی گل ملنا دا تھا ہوں نے نام جاپن میں چھ ملنا بس نام جاپن نال ایک ہوندہ بدھی دا گیاں ایک ہوندہ آتما دا گیاں اپا میں تھا ہوں نے پہلے میں کہا تو سریرک روپ پچھے جادہ سوخ ماندے ہوں آتما کا نند کدے مانے ہی نہیں ہے یہ آتما دا نندہ ہوں لگے ایرکھا دویش نفرت سب اندرو ختم ہو جے نا کو بیری نا ہے بیگان نا سگل سنگ ہم کو بنے آئی دی واسطہ کیونکہ اندر پرکاش کرن لئی اپنا ادم نہیں کیتا سریرک سوخنو جادہ اپنا پہل دنے ہیں سارے جانے میرے میرا پرانا ٹائم سی تو اسی بھی میرے عمر دے کئی بیشن سکول دے وچہ سی کھاکک اچھا مل دا کھاکک یا پینٹے ہوں دی سی نیلی جی کمی سرکاری شکول ہوں دے وہ ہی ہی بیاج پا جاندے ہوں دے وہ ہی ہی در پا گیا کسے پا گیا وہ ہی ہی پینٹے ہوں دے ہی 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 کمی ہی ہی تو آوکے رات نوں پریسکے دے ہی 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 دی ویڈی کولی چھے کولے پا کے تتی کار لینی ہو وہ دے ہوتے کپڑا را کے بس پریسو ہی پھیر دنے دے جاں بھی تے مار کے پجاما سرانے رکھ لنا سویر دے کپڑے پاہنے دے سارے لوگ کھڑی دے کپڑے پاہنے دے تے پر تیان کیونکہ این چیزیں چھوٹا تیان بہت خراب ہوند ہے پاہنے دے کپڑے پاہنے دے کپڑے پاہنے دو کھڑے کس لئے دو کانٹے کپڑے کبڑے پھر Contest پھر تعالیٰ دڑیا بنادئے دائے لالا تھک پھر پتہ سیٹھ پہر چیز نہیں ہے لڑ پیٹا ہے دیڑ دو کانٹے پاگباندہ ملائے کہ یہ پانچے 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 ڈیم نہیں ہے وہ سارا ٹائم تا ہوتھے لاتا پاگتے پاگتے ہیں پردہ میں پلاوا پاگدہ مات مالی ہو جائے گینلہ روز نہ جانے صرف پی مٹی کھائے اینہ ایک چیتے ٹائم نہ ویسٹ کرو ساڈے سانتہ نپراہی نبا پو جگیر سنی اسی باروں پھر باثروم دا بہتا ہے اب آپو آجا ہون باہر وہ تھر جا یار تیل رچا نہیں ہے انہیں تیل مڑی جانا پھر سب پھر انہیں کھرک کے دیکھنا ہے کہ نہیں ہلے چٹا ہیٹا دیں دا پھر نہ ہونڈا انہیں ادھا پوڑا کانٹن نا ہونڈتے لڑن انہیں نسی نتنے بھی کر لینا کہ یہ بندے نہیں آتا ہونڈا ٹائم نو بیشت کر اور اسی بھی اخوار پڑھ دے میں سے میں صرف ہیڈنگ تے نگا مارنی آئی دے میں چل میرا خیال نہیں بھی میں تین منٹ تو بھر دے خوار دے لن دا ہیڈنگ دیکھنا ہوں کو کھاس نہیں چاہا کسے تین ہوں تیرے ساڑے بندے این کا لالا موٹنگا موٹنگا جاؤں پڑھ لہا دیکھا جاؤں جاؤں پڑھ لہا دیکھا بنا جاؤں جاؤں پڑھ کہ دے کریے کی ٹائم نی کامی بڑے نی تیوی مورے چار چار کانٹے بہنے کیوں تو سی بھانے بھاجیں کہ اُرے تا سارجوں اگگے جیو نوے اتھے جا جانا اتھے نی سارنا ہے اوہ کٹاپا پہنے پڑھ سڑھا لکھے ہونے پٹے چاندوے ڈکان تہریاں آنمی لو سجنہ ہی لکھے ہونے اتھے ہی لکھے ہونے بڑے تکڑے سلوٹت رہوتے یہ دیکھ لو بھی جا تو پڑھتا سلوٹتر پھر نانی چیتے آئی نی چھڑاوڑ بھی پنچے چلی جاو چلو کوئی پیسے وہے دے اتھے کون چھڑاو گا مگر کون آؤ توڑی اتھے اتھے صرف کیتا ہویا پاٹھ رکھی ہوئی مریادہی سجن سے نال میں چل دیا نال چلن جتھے لکھا منگیا تتھے کھڑے دسن رہتوان سکھ ہوئے بانی بڑھن وڑا کریتا تو بچا ہوئے کل کی تا مہارا جی کوڑ کھڑ کے لکھا آپ کھڑا کروں گا ساڑا سنگھا تیاں رکھیں گے ہنجھے کھڑا آٹواد ہو جے ماف ہے ماف بھی کھڑا اڈے دریا آپکنے گو بندے مکندے ادھار اکھر دریا دیلا جات کھتے خوشی ہوں دی سورا ہی ماف کر دی چا ماف کیتا ایک سنگھ سیگھا مریک کو بہت کرپا درشن بھی ہوندے ساگھوندے وہ میندوں کہن لوگ کھڑے پوڑے ناد زیوارہ دن چھوڑے ناد شیب جی وہ کہنا ساڑھا باب پو تا بڈڑا پوڑے ناد میں کہوں کہنا بس گاترہ پالو خوش گنا میں دیکھ کھڑے خوش ہو نالا گاترہ بالے نےتا اے تھا نیڈلہ پانے پاہی پھر نیلے بانے تا باڑے خوش ہوں دے نیڈلے بانے پانچ بانے پانچ بانے پڑھنے کوئیل ہو کوئی نیقی بانا پایا پائی پانجبانیاں پڑدا رو میں آپ دیکھر پانجبانیاں میں بھی معاف کرن دے توسی پیاری نہیں پایا توسی دے دے خاندی سب آس ساکت ہے نہیں انہ دا سب آس ساکت نہیں ہے بہت دیابان نے انہ نو پچھے بھی توسی سب آس ساکت رکھے انہا کہ انہا تبار سامنا سوکھا آج ایڈے نیانے ہیں نا ساڈے ساتان گروہ سمرت جن بس کی تے جہری جہری نے بس کرنے پہنے کہ انہا تھوڑا دبکہ رکھنا پہندا ہے کہ انہاں گرم سوا دیکھنا تو اپنی ماتا دا دیکھے ہو کہ انہاں ماتا جی دا سوا بہت گرم ہے پر ہے ٹھنڈا جدن وہ گرم ہوگی نا سیشتی ناز کر دوں گی وہ انہی گرمی ہونا کہ انہاں کال شکتی آ ماتا صاحب کا اور آپ پیشلے پاسے تخصہ دے ماتا صاحب کا اور جی دا تے ماتا صندر کا اور جی دا ستھانا اتھے کوئی متھا ہی نہیں دیکھنے جانا ماں کوڑنی جانا اتھو ہی تا داتا ملنی ہے ساری میں کہا بھی سے اتھے سنگھانا میں کہا ماتا صاحب کو دا جنم دن منایا کرو جوتی جوت سمون دا سی تا منایا ہون ماغ دے مینے دی اک آدسی چاندنی انہوں سریر شدیہ سی ماتا ہی نے اتھو ہی تا منایا تو اسی منایا انہاں دا جنم دن منایا ہونے ٹھاراں کتک تین نومبر ہر سال ہی ہونے کہا 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 دہری ہیں جنتر ہیں جہون لکھایا میں دے اہرانگی ہے بھی توسی کلگی ترمہر اپنا پتا تھا کہنے پتا تھا ہونے جہاں ماتا ہونے ماتا ہونے کو مانتا ہی جہاں توسی پہلی بار نگر کیرتن پائی پا گتے تو ایتھے لے کے آئے سینا میں نے ایک اچھت کاری کہن لگیا دمدما صاحب کہن تھا کہنے جی آج جی پتا لگیا ابھی گروہ کا ارچہ استری دی بھی مانتا ہے کہ یہ کمال نہیں کہا پتا تھوٹی ماتا جی نے پائے صاحب کور جی نے نہیں پائے پتا تھا ماتا جیت کور نے پائے ماتا ہونے تو بینہ کام نہیں چلدہ ہے لنگر ماتا کھیوی جی نے برتایا ماتا سلکھنی جی ماتا ترپتا جی نے ہونے گرنانک دیو جی کمی ہوئے ہونے تو بھی نمسکار ہے ساٹھے جی کہ تے ماتا ہونے دا تحاس دیکھئے تو بہت پا رہی ہے جہاں پنجوے پاکشاہ نے شہدی پائی ماتا گنگا جی نے جانویلے کہتا سی بھی توسی تا چلے ہوں مغروں مہارا جی نے آئیں سیرتے ہاتھ رکھیا کپاڑ کھولتے برہم گیان دیتا کرے توسی سمالنا مغروں سارا کش شہ میں پاچھا دی عمر دیکھو شوٹی جی سی ماتا جی نے سارا میں وہ سارا گرانت سنونا لوکانو کتھا سنونا ہے توسی کہتے سنو اولا در جی دا پروان سی ماتا گنگا جی دا بی بی پانی جی دا بی بی امرو جی دا بی بی انوکھی جی گرو انگر دیو دے بچے پھر اگے جال کر کے شہ میں پاچھا مہارا جی میں اللہ نے بڑا کچھ کیتا ستمیان دے محل نے بڑا کچھ ہے اگے نو میں پاچھا دے محل ماتا گجر کار جی امر شاکلیہ سے انہاں نے راستے ایک لکھا جی کہا کالے کھانے شکول ماتا گجری جی میں کہا ہونو جو امر شاکلیہ پھر گجری کھانوں کہنا ماتا گجر کار جی تو ایس کر کے او ماتا جی نے بڑی سیوہ کیتی قوم دی ماتا سندر کار جی ماتا جیت کار جی دسویں پاچھا نے سارے انترجمی برہم گیاں نہیں ہوندے تو انہوں نے انہاں گلانا پتا نہیں ہے ماتا جی نے ایک دن جوگی راج سی ماتا جی بہت اچھ کوٹی دے جوگی سی ہے عوستہ بچ ماتا جی کہنے مہراجی آم انہوں کی دیکھ رہے ہیں سہب جاتے سیدھ ہو رہے ہیں نیا جا رہے ہیں میں تن دیکھ ساکتی ہے میں تسی آگیا دے دو میں چلی گئے جاں وہاں کہنے تھوڑی خوشی ہے جوگی راج جوگی راج جی جی زیادہ کہنے سے عشنان کر کے جٹہ کپڑا جلے کے جو جی سا پڑھ کے سریر شٹ کے ماتا جیت کار چلے گے بچے ہنڈی پالنا باد بچے ماتا سندر کار جیتے ماتا صحیب کار نکیتی ہے بہت اللہ نے بہت لوگ دوروں دوروں بہت اللہ بول دے سچائی کسی نوش بدا ہوندی بہت لوگ کانوں میں پٹاڑ ایک بار کہ بیٹھا کا تھا وہ سنگت کٹوگڑ میرے بیڑے پانچ تو ساتھ ہار سنگت ہوندی سی کتھا چلے میں کبھی پتا سے جیدے ماتا جیت کار جی نے پایی بڑی سنگت دے پھون آئے بڑے لوگ سینانے سے کہتے ہیں گزانی جی تسی سینانے بیانے ہو کے یہ پوٹھیان کلا کرنایا ہے وہ کھدرت رب دی چوتھے پنجوے دینی پرسانگا آگیا بہت اللہ بیٹھا سے ماتا جیت کار جیت کار جی اے اوڈے چا آگیا کتھا چا پلو پیو توں چل کر آئی داسویں پاس چنگا ہو کہ تسی آگیا کھال سے چھ مٹھاس رہو گی پھر روڑے سینانے سے میں نو سمجھا ہونڈا لے سی نو نالے ایتھے انگڑ جی پہ خور کی اچھا سانوں پتا ہی نہیں سی میں تو پتا کی ہے تو جیتا ہے کاندیم جی میں اسی ان جان ہونے تو ہی جانکار ہونے تو سی سمجھا ہونڈا جنے سانوں ایک بندہ ٹرانٹو میں نو گئے دا بجورگ گرانتی دا فون گیا کہنا گیانی جی تسی ہو پٹھی گل کر گئے بڑا جیک لڑی جنہا مہکی ہویا وہ کہنا وہ کہنا شیم پادشاہ دا سہیو جاتے سی ست میں پادشاہ کہ گیانی جی کہنا بابا گردتا ہی دے سہیو جاتے میں ہوتھے تیرے کامرے چی بیورہ لگ گیا جیون بیورہ لگ گیا میں آ رہا ہوں وہ بجورگ گرانتی دے میں کھڑا کے جائے ہیں ترتیب دخائی گن کے مہا دیکھ اے ستم پادشاہ بابا گردتا ہی دے سہیب جاتے ہندہ شاہ سوچا سی اے ستم پادشاہ شیم پادشاہ سہیب جاتے میں ہی کاروں بیٹھے بنا لے تو اے لوگ ہیں سامنے دے بیورہ تورے فردے بودھو ہی نے بھی سانوں وہ ماری جی ہل دے گٹھے کھا دے ملگی کھا دے چوہ پنساری بھنکے بھے گیا تو اسی کہوں سانوں نو لے جائے ماف کرنا سمچی سنگتہ گرو رو پھندی ہے کہ اللہ کہ اللہ بندہ آجو جب جی صاحب نہیں کہ اللہ مول منتری سودھ سنا دے میں تو انہوں ہونے سرح پو دننا کہ انہوں مول منتر تو انہوں دے نہیں گا جب جی صاحب سودھ نہیں ہوندہ ہے جاب صاحب تو انہوں دے نہیں ہوندہ ہے کیڑیاں گلدہ کر دے اس کر کے ایک گلدہ ہمیشہ تیار رکھو مار کھا دی بہت میں سانت کرتار سنگتہ دونسان جو نیل سنا تو بدیار تھی انہوں دیس ہی رہے ہیں جہاں سانت اور بڑے بڑے بدوان سجن جنہ تو اینی جنگی جو میں اینہ کچھ سکھے آج تاکہ سکھ دائیت سکھ دائیت اور آرہے ہیں سنہالے تاکہ میں سکھنے جاننا میں نہیں کہہ دا کہ میں سکھیا ہویا نا آج بھی میں سکھنا آج بھی میں نمہ کچھ سکھنا کیوں اینی کہ ہون پہلی کلاچ سکھ لیا سی بہت سبا ہوتا نا دس میں تک گیار میں تک پی اچ ڈی آڑا بھی پڑھ دا تو سی حران ہوں گے پٹیارے پجابی جنہی پکٹی پی اچ ڈی کر دے گرمت سکھتے منڈے وہ سندو پوچھڑا ہوں دے میں حسدہ لے بہت تیسے لے کے تو کتاب شاب دے نہیں ہے پہ میں لکھے میں پوچھتے سو سندو پہر دے ہوں اس کر کے اے جڑا بیدیا کدے نہیں مکدی سیرا کوئی بھی نہیں ہے کےبل گرنانک صحابی سیرا بس دسے سروب سیرا کرتے کیمیت کرتا جانا ہے کہے جانا ہے گرسورہ بس ادودتے براہم گینیان لئے بھی ایک بچن کیتا ہے جے باہر رہو پل چک بول دے پی کھرے ہر پانے پھر بھی اندھے موچو کوشن دا پہی دل لاؤ دل نکڑ جاندہ ہوندہ پر گرو سہاب کدے گلت نہیں بولنگے بابا بودے نے کار بولتا سی کاجی آیا پیسے لین مرسر سہاب اے او کاجی تو کوڑا لیا سی دا سا ہی جار دا انہا دینا بچ جا دا لاہور وہ مانگڑ مارا کہ نے کھجان نے چاہیے کھجان چی بیٹھا بڑا ہی تو لیلا وہ کہنے سنگت نے متا ہی نہیں ٹیک ہے ایک کدن جی بڑا خج خج کیا ہے مہاراج اندر رام کر دے سی بابا جی بار پیرے تے بیٹھے سی کہنے آج تا پیسے لے کے جاؤں کہنے آج تا جوائی بڑھ کے لے کے جاؤں بابا بڑھ کے لئے بابا جی بڑھ کے لئے بابا جی کہنے توں جوائی ہے کہ مہاراج ترے جوائی ہے مہاراج جاگ پہ وہ جاگ دے ہندے ہیں بابا جی یہ ایک ہی بچن کارتا تسی برام گیا نہیں پورا ہو جانا بابا جی مہنگڑا آپ کہا تسی یوں کو ہے مہاراج حدث پہ کہنے ہاں کہا ہے تاسی یوں اوڑا ماتا کولانیان پرسنگ ہویا ہے بہت مورکھانو مہاراج حدث پہ ماتا کولان جی پرسنگ بابا بڑھ برام گیاں بچنان آڑی کر کے کہا ہے مہاراج چھے میں پاچھ اللہ جی میں تار ہی بابا جی بچنان آڑی ہویا ہے وہ ٹھیکنیکل تنگوندے تھوڑی سامین لگنے ہیں وہ کیوں ہیا ہے ایدروں کیوں نہیں ہوا بہت سارے لوگ آپنی چھتی جانے ہیں چھتی جانے ہیں بہت سارے انگلہ ہندی ہیں صرف دیکھو گلے ہندی ہے ساڑے برابر دی ٹکردہ بندہ بیٹھا ہوئے پھر سوہ داؤں دا گل کرندہ ہونہ چھوٹے موٹے نڈکی گل کری کانگڑی پلوان پلوان دے مورے کھڑ جے جا کے سکڑا جا بندہ کشتی کرنی ہو کہنا ایک ہاتھ دی مارنی پجاب مر جیں گا اس کر کے بہت سارے گلنہ ہیں جی بہت سارے گلنہ ہیں جی بہت بتا دیں گا یا ٹیکنیکل پوانٹ ایک ٹیکنیکل پوانٹ دس کے سمابتی کھل دیکھو ٹیکنیکل پوانٹ کی گروہ سا بہت دورندہ شیئر کارموں کہیں دی پیرتھیا دے کارالی بھی اینہ دے ہونہ بیٹا ہو جانا گرتا گدھی اونہ مل جو آپ پا تھا پھیروں میں پہلا تھوڑوں نے ملی ہونہ تھوڑے پتون مہربانوں نے ملنی پیرتھیا جی کہیں دے لائنہ دے بیٹا ہوندہ ہی نی جا مہارای نے اونہ گالنوں ایک در دیکھ ماتا دیکھو پوانٹ ہوندہ بکیر لانگو گال نوٹ کرو پنج میں پاس سا کہیں دے ماتا گنگا جی تب ہے کہ انراج ہو کے بھی بیٹا ہونہ نہیں دیکھو بھول بچ بھول پھڑنا ہے بکیر بھولی پھڑ دا ہے کہیں تھوننو تا بابا بھڑا جی تو پتر دی دات ملنی ہے مل کی نا پہتا آپ ہی دتا وایا اودر دک ماتا چکر سارا ہو گئے تو دات مل کی کارموں کہیں لے مونڈا تا ہو گیا کہیں دے کوئی نہیں سیتلا کھا جوے نوڈا ماتا کہیں دے ماتا نکلو گا سیتلا دے کھا جائے منہ چڑھا یہاں کر جانی ہے مہارا نے پھر شابدو چان کی تا کئی کہیں دے ماتا نکلے ہی میں ہنساڑی آڑے بابا ہی پوچھے بابا جی اسے نوڈا ہوں کہیں دے ماتا نکلے ہوں گیا نکلی ہو گیا انہوں کی کاریے کہیں دے پایی اور مورے جال راہ کے گوڑی مالا پنجبان نیتر پرگاس کیا گردی پرم گئی پورن پیسے سیتلا تے رکھیا بیہاری پار بھم پرکرپا تاری نانک نام ج پیسو جی سا سنگھار امرتبی بس انہا شابد ہے ایک سو اٹھواری کرو جال راہ کے پہلا ساڑے نیانن ہوئی چھوٹے دن موڑ پہ گیا کوئی لوڑ نہیں ہے آہ کار آہ کار آہ کار آہ کار ہوتا پامے کئی کچھ لکھتے دنے اوتھے گئے مندر گئے آئیں گے کتے دنی گئے شابد دے اچار نار ہی ساری سیتلا ہٹکی پھر پچھے آکے سے گرسکھنے مہاراج پیر تھیا بڑا انہے کیا تھوڑے الاد نہیں ہم دی پھر تھیوڑر کہندے تا انہوں نہیں پتا اسلی کا لکی ہے سنوں کا لکی ہے کہندے اے ہے گرو رام دارزہ سہب جادہ پیر تھیا میں ایدہ پر آئے ہیں پہلنا سب تو مہاں دے جے ایدہ بچن پورا نانہ ہندہ پھر لوکا نے کہنا اس بھی گرو رام دارزہ کور شکتی نہیں ہے میں وہ گرو رام دارزہ کر کے ایدہ بچن پورا کیتا ہے پھر گرو رام دارزہ دے نام لاجنا لگے کہنے ایک گل ہندی بچلی بہت ساریاں چیجہ نے ایک گل ہندی تُوشی کدے بھی کسی نے کسی نے برہم جاندی سنگت کیتی ہے جی نے برہم جاندی سنگت کیتی ہے وہ ہی گرو گرانت ساہب گرنانک ساہب نو مارا جا تھوڑی سمجھ رکھ ساکتا بھی ہاں ایک آل ہونی عام بندے دے کیا ہے چار کتاب بہاں بڑھ کیونکو گیانوان نہیں بڑھ جاندہ ہندہ جی نے پڑھائی آتمکہ ہو رہا ہے جی نے بدوطہ والی پڑھائی گرانتھا والی ہے ہو رہا ہے گرانتھکی نے لکھے نے کئی بدوان نے لون نے امرت نہیں شکیا پست کا انیانیان لے کے ٹیر لاغے آئے کھرنام دا سہرائی ہویا اور تو چڑھائی کر گیا کوئی بندے نے کہنا میں پاشا پاپ پنجاب چاہیا بڑھا دلدے لکھا رہی تھی بھائی کرپال سنگھ جنہیں بورڑ بڑھا دلدے لگے وہ ہی لکھتے سی وہ بھی چڑھائی کر گی کہنا نہیں چلنا ملنا وہ آیا ہویا میں جی میتہ ڈیوٹی کتھا تھے تو اکھنوان صاحب تو اسی جایا ہے وہ گئے تو دوجہ دل میں نے کہنا بہت جارے ہیں تو نائیں مل دے چنگا میں کیا ہوں کہ تو گوینڈا کامرہ پا رہا بٹھا سکٹ پی جاوے شراب دی بوتل کو رکھے کہ میں نے کہنا اندرہ جبہ ہے کہنا ہی نسی نا پھو جانس ہی نہیں اندرہ ہوں دے کہنا آتو کی کری جاننا نائیں ساڑا اتحاس لکھتا کہنا جا دے پاگل آیا ہوئے موچ سکٹ پائی ہوئے پھے اتحاس فردا میند پھے اے کوئی اتحاس ہے اے اے بودھی دیاں گلنا کوئی اتحاس ہوں دا آتمک کتھا بھی آتمک ہوں دی کیرتن بھی آتمک ہوں دا ہے جے توسی کہوں بھی میں چار کتاباں پڑھ لیاں تکھی جی چنج کر لیاں اے ناڑ کوئی گال نہیں پھردی ہے گی گال پھردی ہے اندرہ بودھ پرگاس پھئی مت پوری تانتے بنسی درمت دوری ایسی گرمت پائیلے بھوڑتکور میں نکسو میرے پاہی رے مہارا سچے پاس شکنے فردا تا عوض ہے جدو شبدتے سورت بیچ جا کے لیولین ہوں دیا سورت شبد بیچ پھر اغمی چیجیں فردیاں وہ تا فردا ہی کچھ نہیں ہے سو اس کر کے ساتھ سنگت سما سمافتہ پنا کہ اپنی مرجی کر لیا سریر میرا اس وحرے کافی تلدہ ہوگئی پہلا تے میں جواب دانے لگ گا پھر میں پہلی بار بلایا گردورا سا族 بیلنگوی نمی بڑھنی ہے چلو میں کوئی ائرہ جنہوں نے تو سانونو تا میڈا ہوگئی تو اتھے دادے کے لئے آبوار 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 اتھے چلو ہے بمار آبوار میں میں کہے اے ساڈا جیدھا کار جیدھے اتھے بے دنے جا کے وہ دو پہ گرو شاہب اپکڑ کر لیا ہے سانتہ کروچن سوا سری جنہ مارجی تلہ ہونڈا ڈاکٹر کہیں سی داس دینا رام کرو سانتا نے دوجہ ایک دن کہنے جے میں نے رکھنا را جی تا تا کرالو کتھا کتھا ہی میری کھراک ہے تا جے میں نے ہور بمار کرنا تا پھر لما پائی رکھو یہ بھائی آپ کو اپنی ہونڈی ہے جے تا نیانے نے کہہ تو پڑھ لے تا تا نین دون دی آئی تا دو خدا برا حال ہے جے انہوں نے کہہ دے پھر گیم کھیڑ لے ٹی وی دیکھ لے پھر نیانے تا اندروں سے ہونڈا ساڈا بھی ہی حال ہے جے تا سانتا کو گئے لما پیار ہے آئیں کر لے پھر تا سی بمار ہے جے کتھا جا بیٹھے پھر لو کنگے ہونتا تا کھا ہے میرا نیانے میں نو کین دے تو اس تا کھا ہے سانتا بخار ہے ہونتا ہونتا ہی کتھا دے بھی تارا مار دے سی میں کہہ ایک کتھا چیجی یہی جی ہے یہ گرو دی کتھا جیڑی ہے یہ وہ ہی جوش پیدا کرنے کچھ پھر گرو صاحب دی کرپا کو ٹکسال آڑے مہا پرکھان دی کرپائیں ہو جان دی ہے پھر کرو بھئی پرچار اس کر کے ہون پرچار جا پہ جادہ کرنگے وہ کہنے اگا دوڑ پچھا چوڑنا پیچھ لیاں تو سی ساری گلنا پہ لجاؤں اندیاں کی کمالوں وہ گل جاہد رکھے جی سڑک ساف ہے تا تہا تھےلا بھی کم کر جو کڑکہ بھی چلا جاؤ سیکل بھی چلو جی سڑک نہیں ساف کھڑے ہیں پھر پا میں داس کرو روڑی کار کری لے پھر چلنی نہیں مریادہ سہی کر لو اپنی بس جب مریادہ سہی ہے پھر ہو دے اتھے سارا کچھ ہی سہی ہے چھے مریادہ نہیں سہی پھر کچھ بھی نہیں سہی پھولنا چکان دی مافی بخشنی بہت 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 دانیا گناہ نے ستان باکش ہے جی میں آج یہ سونا لگتا ہے آئین سونا لگے بس چمک دے ہونڈ شیشے ہیں اندھے سالنو آئیے شیشیاں دے مل لگی ہوئے تھملے ملے ہوئے پہ ہونڈ ہاتھ لالا آکے ملے کر دوں نہیں نہیں روڑ کپڑا مارنا ہے ساف کرنا ہے چور ساف توڑا ہے سکھا سندر مالے بدلنے ہیں سکھا سندر چانڈی بدل دیا کرو ساڈی بدلنے ہیں بہت چاننیاں بڑھنیاں سر مالے سوڑے 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 جیتھو ناہی کتے میری تا مینم کہہ میں چاننی دے جوں گا خلالے سوڑے سوڑے نہ سوڑے ہیں میرے تو گروہ ہے میرے ساتھ گروہ تو سوڑے 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 مالے آئے جو میرے واسچاہوں میں سوڑا کروں گا جنک میری حمد پہوگی اور بھی کچھ سوڑا کرنڈا ہمیں دسے ہو کریں گے سوڑے 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 La Joz پہوگی سوڑے 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 طریقا چاہUDے سوڑے سوڑے سکھ بردے دیں گے بڑا موٹا سانت کرے آگے ہوں لوگ بھی مانگ رہے آگے کوئی مٹھیا گی دبا ہاں جی کوئی آہ کوئی دودھ کوئی پنیر کوئی آہ کوئی تیر لانگیاں کرے کوئی کمی نہ رہی میننے کے بعد سانت چلے گے سمان پندرہ دن بعد تک سارا موقع گیا کہ روڑی کہا چلو ہون میں اس لیا ہو کرے جا کے باہر لے پاس سے پھیر آگے اندر کہنے توسی مڑے آئے کہنے ہون داستہ بھی میں اس لیا ہوں کہ سانت لیا ہوں کہنے سانتہ نالتہ سارا کچھ ہی آگے میں اس نالتہ خلال تک دی آگے کہنے سال بہت توسی ہی آ جا کرے میں جیسے ہی آگے سارا کچھ ہی آگے تیز کر کے ہمارا سچے پاشا کرپا کرنا دو منٹ سمن کر لو گروہ کر دے پھر محول جڑا بہت اچھا ہو جائے سمن دے نار گروہ دی کرپا ہو بے داس چار وری واہی گروہ کہے گا توسی بھی واہی گروہ چار وری مگری کہہ لیو او سے لیوچ بولنا واہی گروہ واہی گروہ واہی گروہ تن واہی گروہ جپو واہی گروہ 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 واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ تان واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ تانوہے گروہ تانوہے گروہ تانوہے گروہ تانوہے گروہ تنامہیں گروہ ہمیات وقت حکم کرو سانتا نو پتا لا گیا سانچ جنیل شنی کہنے دلبیر شام انہا تو کامنا لئی نہ مانگی کچھ اتھے تھلے جاڑ دیکھیں گا پھر انہی جو گئی رہ جائیں گا ایک پرمیشن دیتی بجے کسی اپنے جتے دے سنگ دا کام کوئی خراب ہو بہو ٹھیک کر دیا کر بس لوکا نمہ گر لانی تیرے ہیتھے کٹ ہو جا کرو بہت پائی جب جی صاحب نے پانچ لاکھ پاڑ کیتا سے وہ اور چیجہ ہوندی ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں اور ایک پند بچ ایک بندے کو دو کل لیا تین کل لیا ایک بندے نے سو کلہ بنایا ایک کڑ ہیار کلہ بھی ہے این کوئی گال نہیں ہے بڑے تو بڑا بیٹھا آگے تو بڑے بیٹھا سب کچھ کرنوالے ایک سو ایک ساہج پاٹھ کسی نے کیتا ہو مالنے پر بابا نوڈ سنگ جی نے ترنوے سال دی عمر چشید دی پائی ہے بابا جی کسی نے کہا ہے میں ایک ہزار سہج پاٹھ کیتا دی جندگی چھے یہ جیڑی ہے بانی ہے اینیہ روٹیاں کھا کھا کے اینیہ کھا کھا کے اینیہ کھا کھا کے اینیہ نہیں کچھ بڑنا پاٹھ جنہاں جا دے کروں گے انہی کرپا پھر او گلہ بڑ جانگی ہیں پھر سی کیسا آج کھا لوگ کہنے گرہ گروہ نہیں کچھ کہنے اوتھے نہیں کہنے جا کے اوتھے چرنج دگی جاندے آکے بکار نہیں کچھ کہنے پھر ہر ایک طاقت تھوڑے مورے چوک سک دی ہے تھوڑا پاٹھ ہی ہے نہیں کی سوڑا کوئی بندہ بیاسی ہے بیاسی ہیں کمی ہیں کرپا کرو جیدہ تو جیدہ بیاس کرو بانیدہ بہتے تو بہتے پاٹھ کرو شبدا بیاس کرو سیوہ بات وہ سنگھ کہنے ہی نا لدے آنڈا بھی میں بانی نہیں پا میں انہوں نے اکو گل کے آلمگیر صاحب جا سارا ٹبر تڑکے پاہنجے ہوتھے چار بجے پانچ بجے چھے بجے رات نو مڑنا سارا دن پانڈے مانجی جا سارا دن جوڑے چڑھے اکو حلے جا دو حلے جا کم ہوئینا دو بار ہی سیوہ کروں گا تیجی بار اپے اٹھا لائنا سوڑے کیا گروہ صاحب نے سیوہ تو ہی کرپا کرنی ہے اور تُس ہی کہوں جی ہی کرپا کر رہی آج بھی آئے نہیں ہم دی ہم دی ٹھیک ہے دامدما صاحب جاؤ سیوہ کرو سری حجور صاحب جاؤ سیوہ کرو سیوہ کرنے دو بچ ہی سب کچھ میوہ ملدہ پھولان چکان دی مافی بکشنی پیار صدکار نہا جیب گیا بولنا کسے آجو آجو مہا پرک پہنچے ہو انہیں یہ بھی گجی ہستی آح چلو مین کی کہنا انہ دوسائی آئی آئے جو بہے گے بہے گے ایس کر کے ابھی بہت بیاس ہے بول منتر دا بہت بیاس ہے ننہ دہور بھی کہ کرپا بہت ہے ایس کر کے آئے آنپا بھے بچن بھی سونے ہیں اور تھوڑا جا میں آگیا مانگوں گا سنگتوں ہیں کہ تا سیت خراب ہے تُسی کم ہوتا ہے انہی کہتا کہ وہ خراب ہی ہے وہ کہتا نہیں ہے پھر پرشادہ حل شکنا شکر چھے ہندہ جی پرشادہ تیم 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 بھی بات جاندی پھر ہونڈ میں لے شکنا کہتا تو پہلے شاک نہیں سکتے ہندے پھر جانا ہی ہے دو تائی تین کانٹے میں لگ جانے ہیں جان بیڑے تک کئی کہتا ہے اسی تا پٹے آرے دیڑ کانٹے پانچ میں تھوڑے جنی بابا گڑی تے نیجلا سکتے تو اسی تا دیڑ سوڑے ہیں اسی تا سی نبے تو بد نہیں کر دے گے رامنا جانے ہیں رامنا ہونے ہیں اس کر کے سانو آگیا باکھو پولنا چکانی مافی باکھنی ایک مہا پورکھا نیجلا گالب بڑی سونے لگا یہ کسی نے کہنا بابای آگیا ہے انہا اکھنا کھوش جایا جی کیار نیانا کھوش جایا میں بڑا سونے اکھر لگیا میں بھی تو انہوں کہنا کھوش جایا پای کھوش جایا پای بلاو فتے پیار نر واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتے تانساد گرو سری گرو گرانت صاحب سچے پادشا جی دی اتیانت رحمت باکشش دے صدقہ آپ جی نے سیکھ پانت دی مہان شکشیت ستکار جو گیا نیٹھاکور سنگ جی تنا دی مبارک رسناتوں بچن سربن کی تے تانوادہ گیا نی جی دا نگردیاں سنگتان بلوں جنہ نے بینتی پروان کر کے ایتھے پہنچ کر کے سنگتانال ویچاران دی سانج پائی ہے اور ڈوی گرو